موسیقی آپ میں سے کچھ ایسے فری لانسرز ہوں گے اور ڈیجیٹل مارکٹیرز ہوں گے کہ جو نیٹیو ایڈویٹائزمنٹ کو سیکھنے کے بعد چاہ رہے ہوں گے کہ آپ بھی فٹا فٹ نیٹیو ایڈویٹائزمنٹ کی جابز کو سرچ کرنا شروع کریں اور اس کو کرنا شروع کریں ایسے فری لانسر لیکن tabula.com جس کے بارے میں ہم نے پچھلے سیشن میں بھی پڑھا تھا اپنا تھوڑا سا پروسس اب چینج کر چکا ہے دو مین کٹیگریز ہیں tabula.com کے اوپر جو بھی ہم ویب سیٹ کے اوپر جا کے میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی بتاؤں گا بھی ایک ہے ایڈویٹائزر کی کٹیگری اور ایک ہے پبلیشر کی کٹیگری ایڈویٹائزر کی کٹیگری کے اندر بسیکلی یوں آسک tabula کہ یہ ہماری ایڈز ہیں اس کو آپ ڈیفرن ویب سیٹس کے اوپر چلائیں جس لیکھ گوگل ایڈویٹس لیکن جو پبلیشر کا کٹیگری ہے tabula کے اوپر اس میں آپ ایڈویٹائزر کی دی ہوئی ایڈز اپنی ویب سیٹ پر چلاتے ہیں اور چلانے کے بعد آپ اسے پیسے اہن کرتے ہیں گوگل ایڈ سینس کی طرح لیکن tabula اس پروسس کو اب چینج کر چکا ہے اور پہلے جس طریقے سے آپ اکاؤنٹ بڑے آرام سے tabula پر بنا سکتے تھے اب انہوں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دی ہے تھوڑا سا لیندھی پروسس بنا دی ہے لیکن at the end of the day since it's a very powerful tool تو میں آپ کو سجیست کروں گا کہ اس پروسس کو شروع کریں اور اپنے اکاؤنٹ کرییشن کو بنائیں تاکہ کل کو جا کے آپ یا تو پبلیشر بن جائیں یا آپ ایڈویٹائزر بن جائیں تو آئیے ذرا یہ سیشن کے اندر میں آپ کو بریف لی بتاتا ہوں کہ پبلیشر بننے کے لیے کس طریقے سے آپ نے tabula کو کانٹیکٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے let's go to senet.com تاکہ میں تھوڑا سا آپ کو ایڈز بھی دکھا سکوں جو tabula کی اس ٹائم senet.com پہ چل رہی ہیں جب آپ senet.com کی ویب سیٹ کو اپن کریں گے and let me repeat again کہ this is probably world's largest and biggest technology and news oriented ویب سیٹ آپ اگر scroll ڈاون کریں تو یہ سارا وہ کانٹینٹ ہے جو senet نے خود پبلش کیا ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں different articles ہیں اس میں different videos ہیں لیکن جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم آپ کو یہاں ایک لنک ملے گا جس کے آگے لکھا ہوئے sponsored links by tabula اب اس کا جو overall outlook ہے وہ senet.com کے main page کے کانٹینٹ سے ملتا جلتا ہے this is the content which senet has published and this is the content جو tabula.com کی ویب سیٹ سے ان کی ویب سیٹ کے اوپر publish ہو رہا ہے لیکن similarity ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بھی article جو ہے وہ exactly وہی ہے جو senet.com نے publish کی ہے اور اس کا interest level اور اس کی جو relevance ہے senet کے already published content سے وہ بھی کافی similar ہے جس کی وجہ سے user اس کے اوپر click کرنا زیادہ پسند کریں گے as compared to baqی ads کے so this is how tabula ads appear on the website تو جب آپ بھی publisher بنیں گے تو اسی طریقے سے ویب سیٹ جو ہیں وہ different areas میں آپ کی ویب سیٹ پہ publish ہو رہی ہوں گے اب ہم چلتے ہیں tabula.com main website کے اوپر اور in order to become publisher you click on the publisher button اور publisher button پہ click کرنے کے بعد یہاں کچھ sign up کا button نہیں ہے they have changed it you have to contact tabula you have to give them your information آپ اپنے آپ کو کیسے describe کرتے ہیں email address کیا ہے نام کیا ہے country کیا ہے website URL کیا ہے and then you click on submit اور پھر tabula.com میں sales کا ایک بندہ جو ہے they will get back to you and then they will tell you کہ جی اچھا ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی ویب سیٹ کو use کرنا چاہتے ہیں آپ بھی ذہن میں رکھئے کہ tabula is very limited native advertisement is very limited تو آپ کی ویب سیٹ has to have a certain amount of traffic in order to qualify for tabula اب یہ تھوڑا سا irritating بھی ہوگا کچھ لوگوں کے لیے especially جو google adwords کو use کرتے رہے ہیں کیونکہ google adwords کا process کافی سمپل ہے gmail account سے login کریں اپنی payment details کو اس میں ڈال لیں adsense کا بھی process کافی سمپل ہے لیکن tabula میں یہ چیزیں تھوڑی سی complex ہیں اس کو اپنے account کو آپ بنائیں ان کو email کریں اور اس کے بعد once they will get back to you then your tabula account will be active they will give you the login address login email id login password اور اس کو پھر آپ use کر کے tabula کے platform کو access کر سکیں گے موسیقی